یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعنی آلکہ اصحاب محمد مبارک وسلم صدیق اکس حسن و جمال محمد زل جاہو جلال محمد عثمان زیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خسال محمد اسلام ما عطاق خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا کاف گیسو آدہن یا ابرو آنکھ این سات کاف آیا این سات ان کا ہے چہرہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھڑڑا کرتے تھا نور کا چاند چھک جاتا جدھتا انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے بن گئی میری غزل پڑھ کر کسیدہ نور کا ایک اور کلام ہے اللہ حضرت برعیلوی کا جن کی تضمین میرے شیخ کریم حضور نصیر ملت نے آپ نے فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں تجھ سے مو پھیر کے جو جانبِ قرآن گیا تجھ سے مو پھیر کے جو جانبِ قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا تجھ سے مو پھیر کے جو جانبِ قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھان گیا میرے بولا میں ہے آقا میں تجھ پہ قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمود رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا کو سامان گیا جمعہ بزمِ سنائے خیر الورا جمعی احباب سبحان اللہ بہت جل کو سکون ملا اتمنان ملا یہاں پہ آگئے اور ایسے ایسے جو دائمائے ہیرے بیٹھے ہیں ان سے مل کے جن کی محبت سے ہم یہاں حاضر ہوئے میری مراد شیخ امیل دلدار رضا قادری صاحب اللہ ان کو اور ان کی پوری کابینہ کو سلامت رکھے اور آج تو کامران فاروق صاحب نے ملقات تو اچھے مالے بندیت چار سال بعد ہوئی ہے ختڑی بنگلہ میں ایک دفعہ ملقات ہوئی تھی ایک سو اٹھارہ چگھ میں انہوں نے وہاں بھی محبت کے لفظ پکھی رہے تھے آج تو انہوں نے حد کر دیا اور میں نے ان کا ماتھا کسی اور وجہ سے نہیں چوما انہوں نے جو میری دادی سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جو انہوں نے جو کلام پیش کیا ہے میں بہت کم اٹھ کے کسی کو نظرانہ یا کچھ پیش کرتا ہوں یہ انہوں نے جو سیدہ کائلات کی بارگاہ میں جو انہوں نے کلام پیش کیا تو وہ ان کا ماتھا چوم نہیں پر اس نے مجبور کیا یہ میں کیا ان کا ان لفظوں پہ تو بات تھا کوئی سید بھی چوم سکتا کیونکہ وہاں سے بات ختم ہوئی ختم تو نہیں ہوئی لیکن میں چلو وہاں سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ میں خطاب کے لئے آیا تھا لیکن اب یہاں میں میز بان ہوں اللہ صاحب تو سلامت رکھیں میرے بعد حضرت نے ناک پڑھنی ہے خطاب تو دن رات خطاب چل رہے ہیں ضرور نہیں کہ ہر سٹیج پر بندہ خطیب بن کے جائے کبھی فقیر بن کے بھی چل رہے ہیں ہر دیارہ ربیو ثانی کی بارہ کی رات ہے تو ایک فقیر سے ایک بات یاد آگئی بیٹا اللہ صلاحات رکھیں آپ یہاں بیٹھ جائیں گے سامنے تو حضور غوث پاک سے کسی بندے سے انہیں پوچھا حضور فقیر کسے کہتے ہیں آپ نے فرمی ہے آپ بتاؤ اس نے عرض کے حضور زہری اس کے پاس مال اسلام نہ ہو وہ فقیر ہے اس کے پاس سونا چاہتی نہ ہو وہ فقیر ہے آپ فرمائے نہیں فقیر وہ نہیں جس کے پاس زہری کپڑے اچھے نہ ہو گاڑی اچھی نہ ہو جس کا رہن فین اچھو نہ ہو فرمائے اس کو فقیر نہیں کہتے فقیر اسے کہتے ہیں جو موں سے ایک بات نکال دے اور اللہ بھی ویسے کر دے اسے فقیر کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں بہت سے پڑا گندہ بال بہت سے راستوں میں لیٹے ہوئے بہت سے پریشان حال میری امت میں صرف وہ لوگ ہوں گے کہ وہ اگر اللہ کی قسم کسی بات پر کھانے تو اللہ ان کو پھر جھوٹا نہیں کہتا وہ کہلے کہ میں قسم کھاتا ہوں آج بارش آئے گی تو حضور فرماتے ہیں بارش آ کے ہی رکھتے ہیں تو ہمارا ان فقیروں سے تعلق ہے ہمارا ان صوفیاء سے تعلق ہے ہمارا ان درویشوں سے تعلق ہے جن کی نظر کسی اور چیز پہ نہیں بلکہ جن کی نظر دل پہ ہوتی ہے جن کی نظر زہر پہ نہیں جن کی نظر باطن پہ ہوتی ہے اس طرح حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے بہت بڑا نام ہے حضرت مجدد الفثانی کا میں نے حیبت مر شریف کوئی پندرہ بیس ہزار کا مجمع تاغاہ میں نے یہ بات گزارش کی نقش بندی اور مجددی وہاں پر جو بزرگ تھے مسئلت پر محبت شریف فرماتے اور میں نے ان کے درمیان یہ عارف کی میں نے کہا حضرت مجدد الفثانی نقش بندیوں کے جو جہاں سے سلسلہ چلا ہے ان کے سرخیر اور سرپن حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ اس دور کی بھی مجدد وہی ہے حضرت مجدد الفثانی ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور سیما کے وطالے آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا بات سنو نہ اس کا اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں آپ فرمائے اگر مجھ جیسا بندہ مطلق اس کا انکار کر دے تو مہین الدین اجمیری کے بارے میں پھر آپ کیا کہو گے آپ فرمائے ان لوگوں کے بارے میں آپ پھر کیا کہو گے جن کی سیما میں جانے نکل گئی ہے لیکن اگر کوئی خسرو کو پڑھے کامران صاحب دل سے اور بگا سے پڑھے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے منبودم پہرسو رکس بسم البود شب جائے کے منبودم نمی دانم چے آخر چودم دیدار بی رکسم مجھے نے کہا میری نماز کیا ہے تیرا چہرے کا دیدار تو میری نماز ہے تیرے پاس بیٹھنا تو میرا روزہ ہے تیرے گرد تواف کرنا تو میرے لیے حج حق نہیں ہے حضرت خوجہ گلام قطم الدین بخجار تاکہ رحمت اللہ لے ہے آپ کا کلام پڑھے جو آپ نے فارسی میں لکھا تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ لے کون ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی آپ کا وصال ہونے لگا قبلہ آپ نے فرمایا بیٹا میرا وصال ہو جائے گا کچھ جنوں بعد اور میری یہ وسیعت ہے تیرے لیے اور تو میرا مرید ہے میں تیرا شیخ ہوں اور شیخ کا حکم مرید کے لیے ماننا واجب ہوتا ہے طریقت کی لائن میں اور میں جب میرا جنازہ اٹھے میرے جنازے کے پیچھے تو نے کمالی کروانی ہے اور وہ مرید پر احسان ہو گیا حضور آپ کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس بات کو لکھا آپ کے جنازے کے پیچھے میں کیسے کمالی کروانگا فرمایا بندوں کو چھوڑ دو اس انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا میں جو کہہ رہا ہوں گا ایسے کرنا حضرت کا جنازہ اٹھا اب محبوب الہی کا جنازہ آشک کا جنازہ ہے ذرا گھوم سے لکھ لے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے لکھ ارے محبوب الہی کا جنازہ جب اٹھا تو انہوں نے پیچھے کلام پڑھا اے تماشا گاہِ عالم روحے تو اے تماشا گاہِ عالم روحے تو تو کجا مہارے تماشا میرہ بھی انہوں نے پیچھے جنازے کے پیچھے یہ کلام پڑھا انہوں نے عرض کی اے محبوب الہی ساری دنیا آپ کے پیچھے جا رہی ہے آپ کدھر کو جا رہی ہے اے تماشا گاہِ عالم روحے تو یہ ساری دنیا کا رخ آپ کے پیچھے ہے تو کجا مہارے آپ کدھر کو جا رہی ہے بس یہ کلام پڑھا اور حضرت کا نہیں تو میرا مرشد خود کفان سے اٹھا لیکن قادری سلسلہ غوث پاک بہت بڑا سلسلہ یعنی کی کل کی آرمی اور آج کی آرمی حضور غوث العظم محبوب سبحانی جن کے بابا کو حضور خواب رہے آکر جن کو مبارک رہے حضور نے فرمایا میں اکیلہ نہیں آیا دیکھو میرے ساتھ ابو بکر بھی آیا ہے عمر بھی آیا ہے عثمان بھی آئے علی بھی آئے اب میں اپنے چار یاروں سمجھ مگی میں سکل کر پخدار مجھے اقتل قادر کی آرمی کی مبارک دے میں آیا ہوگا یا اب مجھے اب الفاظ بھی یاد نہیں یا ابا صالح آتا کل لہو ابن اے موسیٰ جنگی اللہ تجھے ایسا بینا دینے والا ہے آتا کل لہو ابن ہوا غلیشی و محبوبی جو میرا بھی محبوب ہے اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور کامران صاحب میں نے آج یہ ایک ایک وہ ذوالغوث پاک کی ایک آج ہی ذوالغوث پاک کا ایک فرمان میں نے پڑھا آپ نے فرمایا میرے سلسلے کا جو مرید ہے سلسلے قادری اور جو سلسلے قادری جو جو محتب رکھتا ہے آپ فرمایا میں عبدالقادر زمانہ دیتا ہوں اس کو اس وقت تک بات نہیں آئی جب تک وہ دو ملا کر لے آپ نے بنا ہو رہا آپ نے فرمایا تیرا قید ہے اگر تیرا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو لو تو پیچھے دے اس کا بھی کامل ہوگا اگر اس کا بھی کامل نہیں تیسری پشت میں دے تیرا دادا بھی کامل ہوگا اگر وہ بھی کامل نہیں تو تیرا قردادہ بھی کامل ہوگا اگر تیری نظر میں سب بیکار ہیں تو فرمایا ہنڈی پر ساتھ رہو تمام کی رسی تو عبدالقادر کے ہاتھ میں ہے اس کے چینے میں کھان پڑی ہے سبحان اللہ زمانہ دیکھیں خطاب کرنے پہ مجبور نہ کریں بولیں سبحان اللہ اجیاء اللہ فرمایا اگر سارے پیر تیری نگاہ میں ناکس ہیں فرمایا اولیاء کی جو رسی ہے وہ تو عبدالقادر کے ہاتھ میں ہے فرمایا تیری نظر میں اگر کوئی کامل نہیں ہے کامل کارکر تو پیچھے بیتا ہے نا وہ غوث پاک وہ غوث پاک صای اللہ فرمای بھی کرنا غوث پاک کی سنت نہیں ہے غوث پاک کی تعلیم پر عمل کرنا غوث پاک سے محبت ہے جنہوں نے سارے زندگی تحید و رسالت کا درس لیا وہ ہے غوث پاک جنہوں نے سارے زندگی نہ نماز چھوڑی نہ توران چھوڑا وہ ہے غوث پاک آئیے یہ پاک پتن شریف قریب ہے حضر کے تو بلکل قریب ہے بابا فرید الدین جن چچا رحمت اللہ رکھ آپ سرماتے ہیں بقل سرات سے گزرو تو اس طرح گزرو اتھر فرید کھڑے ہو اتھر غریب نوار غریب جان کے سب نے ہم مجھ کو تال دیا تو آپ نے ترسہ نکالو ہمیں غریب نوار اور خبر نہیں کہ غریبوں کا عشر کیا ہوتا خدا اگر نہ بناتا تمہیں غریب نوار چرانے چششہ ہے آلیا غریب نوار میں تیرا ہوں سب سے محفت کا خرقریب نوار بابا فرید پل سرات سے گزرو بابا فرید بابا فرید بابا فرید بابا فرید میں پل سرات سے گزرو تو اتہی گزرو جو بلیوں کو ماننے والا ہے بولے نا سبحانہ یہ سارا اولیاء کی پاکستان کا ایسی اولیاء کا فیضا ہے میں کون سرات سے قدروں دویسر ہے میں نے اس لیے موضوع چیڑھا ہے کہ غوث پاکی گیاروی کی دات رہا اور گیاروی کے دن ہے اور پھر گیاروی چھوٹی نہیں پڑی گیاروی ربیہ سانی میں کون سرات سے قدروں ایتھان فرید کڑے ہو اُتھان فرید نماغ وہ فرید اپنوت بدین آپ فرمائیں چالیس سال اس مسلود نے فرید نے وہ نام کیا جو اللہ نے کہا اللہ نے کہا فرید نماغ پڑ میں نے پڑھی روزے رکھ میں نے رکھے ہر چیز پرداشت میں نے پرداشتی بھوث پیاس پرداشتی لوگوں کے دانے اور باتیں سنی پرداشتی ہے فرمائیں اب چالیس سال بعد عالم یہ ہے پہلے چالیس سال اس نے اپنی ملوائی ہے اب چالیس سال بعد میں جیسے کہتا ہوں وہ بھی بیسے کرتا ہے ہمارے اولیاء یہ ہے فرید الدین میں نہیں ہوں سب کو تو وہی ہے حضرت تائدارِ بورلا کو دیکھ رہے ہیں حضرت سجد راپیر میرے نشان یہ دیکھیں یہ خطہ ہے آپ کے پاس ایک کروڑ پیاں لے لیں ہمارے سناف جو آپ کم کر کم کر رہے ہیں بیٹھ جائیں اب آپ کو ایک کروڑ پیاں سنی سو کا ایک کروڑ پیاں لفافے میں بند کر کے دیتے ہیں یہ رکھیں کام چھوڑیں بیٹھ جائیں آپ نے لفافہ پڑھا لکھا ہوا تھا اوپر آپ نے اس کو بند کیا کوئی ایک کروڑ تو مہریا نہیں کی نظر میں ایک کروڑ کی کیا حصیت ہے آپ نے دیکھا ہی آپ اندر پیسے کتنے ہیں آپ نے لفافہ بند کیا اس کے پیچھے لکھا فرمائے تو مجھے ایک کروڑ کی لالے دیتے ہو ہاو میں تجھے بتاتا ہوں مشرق سے مغرب شمال سے جنوب یہ پوری دوئے زمین کی ملکیت علی کے ہیں اور اس کا وارث میں مہرے علی ہو روایہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب چتری مر ہوئے زمین ہیں یہ ملکیت علی کے ہیں اس کا وارث میں قیلہ مدر علی ہو ایسے عبادیہ صالحوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ایسے ناد خان جن کو قرآن بھی ساتھ آتا ہے جن کو حضور کی حدیث بھی آتا ہے بولے درہ سلام اللہ اچھی عباد میں واللہ ایسے ناد خان اسے پیار کریں ان کو دیکھ رہے ہیں جن کے سروں میں ایمانیں بھی ہیں جن کے چہے بھی رسول اللہ جیسے ہیں سمجھائیے نہیں آپ فتوے پڑھے آپ فتاوہ رضویہ پڑھے آل حضرت نے کیا لکھا ہے اس تے باقی اولیہ حضرت عبدالحضر حضرت رحمت اللہ آپ نے کیا لکھا حضرت خواجہ آمد یاد نہیں بھی رحمت اللہ آپ نے کیا لکھا آل حضرت بریلوی پھر میرا نشاہ سے کیا لکھا آپ تو لوگ اٹھا کر وقتداز کرتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں فاضل بریلوی کی آل پال سے کیا محبت تھی آپ تو فرما دیں تیری سرکار میں لاتا ہے رفع اس کو شفی وہ میرا روح ہے اور لانتا ہے اور لانتا ہے اور میں اگر تُن نے میری بات نہ مانی حضور اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا احمد رضا کو مو نہ لگایا تو میرے پاس ایک واسطہ ہے ایک مسینہ ہے میں اس کو جب لے کر آیا تو آپ میری صفات میں مجھے ٹھکڑ ہو جائیں کچھ سے در در سے ساکھ اور ساکھ سے ہے مجھے ٹھکو نصف اتنا بڑا بندہ اتنی بڑی اقیدت اور اتنا بڑا اتنا بڑا نیاد حد کچھ سے در در سے ساکھ اور ساکھ سے ہے مجھے ٹھکو نصف میری گردن میں بھی ہے دور کا زورہ تے ہیں یہ ہے احمد رضا یہ ہے ان کو لوگ ان کو پالکی میں اٹھا کر لیتے ہیں لیا جا رہا تھا اور صادق سید تھا شگر تھا پڑتا تھا آپ فرمایا رکھو پالکی مطابق میں سے سید کو رہے اب وہ سارے کر رہے ہیں سارے تو پڑتے تھے دیکھنے کہا حضور میں آپ فرمایا اس پالکی میں تو بیٹھ احمد رضا تجھے اٹھائے گا سبحان اللہ احمد رضا تجھے اچھی آواز رضا تجھے اچھے احمد رضا تجھے سبحان اللہ اچھے احمد رضا تجھے میں حضور کو کیا بتا ہے کیا مونی کیسا جو باڑی آل نے تو چاکی رکھیا اللہ حکم سبھان اللہ یہ وہ فارسی بھی آنے ہیں امب یا حیران زے حسن روئے تو امب یا حیران اور جامی نے کیا کہا امب یا حیران زے حسن روئے تو ہور ہر حیران زے پیچے موئے تو زے گفتے موئے تو نبی حیران ہے پورے بھی حیران ہے ملک بھی حیران ہے ادھر ایک یوسف ہے ایک ہے ہاں 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 خود آپ بھی خود آپ بھی دیکھ گا دیں تک لیں دی زلیخہ جے تصویر محمد مجھے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے پیدا داری آجے خوبہ ہواداراں تو تنہا داری تہبہ والے آنگ جب قیامت کا دن ہوگا انہوں نے اپنے کلام میں لکھا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں سارے ادھر اعوالہ غیری اور کے پاس جائیں دوسرے کے پاس جاؤ تیسرے کے پاس جاؤ جہاں جہاں میں سارے پریشانت ہیں آدم الاسلام آپ کو میں سے روئے پریشانت نہیں ہو ادھر اعوالہ محمد مرضی ہے تو نہیں مرضی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گا نا بنجو ہکو دروازہ ہوئے حال حضرت فرمائے جنبیل سارے تھک کے ہوئے آسن آدم علیہ السلام قلعہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم بنجو حضور جی بار گائے آج اگر چھٹنے میرا دروازہ ہکوئے سارے مولوں سارے آپ سارے حضور نے شفاق حق دار ہے ہر صبح مکہ فورتی شاموں کے لیے ہے یہ دنیا دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے خستاخ محمد کا جتانہ جہنم جتانہ محمد کے غلاموں کے لیے کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں اور کوئی فرمائے بولے سبحان اللہ علیہ وسلم بیٹا امتو اٹھے بیٹھے سبحان اللہ کڑپنے والے مچنے والے سدا سے چلتے ہیں دل رہے ہیں یہ بغض ہے دل میں چلنے والے عجیب یہ سے صلاح دوسر عجیب حض میں رمیشتے کی علی کے آگے ہی پھوکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوا ہے حد 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 حیال رکھنا علی کے منکر کئی لی باتوں میں چل رہے ہیں یہ بغض ہے دل کی آگے ایسی جہاں منافق ہیں چل رہے ہیں علی کا کھا کر علی کو پھوکے ہے تیری ہترہ فکر نہ بلا تیرے جیسے سروں رکھتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں لنگر تاہدی علی نے نبی رہے چلتا پہ سبحان اللہ اکبال کہتا ہے مریم از یک نسبت حضرت عیسی عظیم از صحیح نسبت حضرت زہرہ عظیم جبلا اکبال کہتا ہے کہ مریم پیوپی کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ نبی کی ماں ہے ادھر سیدہ دیگر دارے رہا آدھر سارے رہا آلے رہا فازرہ خطون جلت کو سیدہ سے جیسے جسے جیسے کونسی نور جسم رحمت جنرالعالمین آئمام اکبالین آخرین سارا وہ ہے جو حضور کی آنکھ کا نور ہے سارا وہ ہے جو علی کی بیوی ہے سارا وہ ہے جو حسین کی ماں ہے سنوے سنوے اکبال کو اکبال کہکہ اگر میرے پاہ میں شریعت کی زجیر نہ ہوتی لوگ اکبادے کا طواب کرتے ہیں میں اکبال فاطمہ کی مزہ آرہا ہے آرہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ نصیر ہے کیا بات ہے انہیں جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیر اکتر ہو میری سجدہ کا آیا زہرہ تو بادشاہ کو عالم کی ایک شہزادی میں ایک فقیر تیری کر دے رہا آیا جنر وزد حضور کھڑے تھی کھڑے باگو زمان اللہ اللہ ادھا تاخلت حضور کی باگو جنر وزیر حمد اللہ لکھتے ہیں جنر وزیر شریف واقعہ حدیث آنے تیبان میں کی حدیث آنے تیبان میں سے ترمزی ہو ہے حضور نے فرمایا جس کے گھر ترمزی موجود ہو ایسے سمجھو اس کے گھر محمد خود موجود ہو اللہ ساتھ داخلت فاطمہ اللہ مہیلیہ جب بھی سیدہ کائنات اپنے بابا کے پاس آتی تو حضور اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہو جائے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کوئی تجھ ساتھا ہوا ہے کہاں فاتح یعنی سور پہنی میں بے سروہ ہاں لیکن انہا نالمائے تو سور میری بڑی بیٹھی ہے کیونکہ ہم سور لوگ کہتے ہیں وہ سور کی جن کے سر میں کچھ ہو دل راب پہ ہے وہ جن کی نظر میں کچھ ہو ارے کنگال پھریں گے کیا کسی کا کشکول جید ہے وہ پھیک جن کے کھر میں کچھ ہو کچھ پہتے ہیں جنہاں کیا باک کیا باک تیرے آمد کے اٹھ کر کہیں مرحبہ خود محمد رسول سما خات مہاں کوئی تجھ سا ہوا ہے مجھے رکھے تیرے پچھوں سے مجھے رکھے پھر نہ اس کو بھی دے گی تیری ذکری سے دیکھا پھر نہ اس کو بھی دے گی مجھے رکھے بھی غاصب نگروں غاصب لی سے بڑھ دے غاصب کوئی سید غاصب کہنی ہوں دے غاصب کا یزیدی ہوں یا کیونہ حق دار پہ غاصب نے بے بجہ ستم توڑے شیخ کریم کا ایک خلام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حق دار پر غاسب نے بے وجہ ستم کوڑے آلِ ابو طالب نے اہدا تو نہ مانگا تھا دو گھوٹ ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگے تھا پہلے انہیں حاصل رتبہ ہی امامت کا تھا پہلے انہیں حاصل تھا پہلے انہیں حاصل رتبہ ہی امامت کا مولا نے حکومت سے حصہ تو نہ مانگا تھا دو گھوٹ ہی مانگے تھے پانی ہی تو مانگا تھا ہر پیاسے کا جو حق ہے پانی ہی تو مانگا تھا ہر پیاسے کا جو حق ہے ابباس نے کچھ حق کے زہرات تو نہ مانگا تھا ناظروں اے بہی دامرہ علیہ و اللہ کو سلامت رکھے میز بان بانی آنے محفظ اللہ کو سب کو سلامت آباد رو نبستے رو اصلا نبی دے یارہ دےی وفادار ہیں نبی دے آل دےی وفادار ہیں ایک بازے مندہ وجہ دے راپسی مڑھوئے دے بے بازے مندہ خارجی مڑھوئے دے اصلا نبی پاک دے پلے پلے ہندے نا خارجی ساکو پالے سنیا ساکو پالے سنیا لیکن کال شروع نبی پاک دی اہل پید دی محبت رفض نہیں بندے کو بلی بڑھے دی بے شک محبت رفض نہیں صرف علی تیرے کلون منافق حج سے بس حق 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 صرف منافق علی تیرنا الپیار کا نکلے سن اندہ علی جڑھن تو سارا نہ امام تو سارا نہ مقتدائے تو سارا نہ رہ برہے تو سارا نہ رہنمائے اناندہ سارا فرمائشہ اتھار اگر تاری میری بڑی رہی تو امیدیں میں کسی دیزو تو ساور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو سارے سلامت رکھے اللہ بنا پیار محبتان اور این محفظ کو اللہ حضور جبار کہے خبور بلے لے بہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کہے دا کوئی سال مدینہ دھٹی کر دی تو آپ انہیں سارے اگرے سالیہ دی اٹھ ہوئے یو ذکر ہوئے آمران سے دی نکابت ہوئے تو آپنا سارے آن دی روز رسول دی حاضری ہو سبحان اللہ مزہ ناسی یار دے فیڑے تیول دے یار دوں دا ذکر سنا وڑا سبحان اللہ آمین آمین ہوا تو دا میں دی پہی چلو سارے سنہیڑا چاہتا ہے اندل تیار کی حصبہ یو من علار دن عرم بلک سلامی روزتا فیہا نبی المحترم من وجہہو شمس دعا من خدہو بد رب جا من ذاتہو بلوج الہدا من قفہو بہر الامام اکبادنا مجروحتن من سیف حجر المستقی توبال اہل بلدتن فیہن نبیج المحترم یا رحمتن للعالمین حد رکل زین العابدین محبوس عجد الظالمین فیلم این نا تشبان اللہ علیہ سرحان اللہ این نابلی ایمام زین العابدین لڑھا کسیدہ کربلائے کھڑتے خدین شریف علیہ وسلم کرتے نانے کو ٹرک حال دیتے اکبادنا جکر پارا پارا تھی اکباد کبت جمع اکبادنا مجروحتن حضور میرا جکر زخمی تھی یہ تو آجے حجر کو مفراد کرو زین العابدین کلہ تھی یہ حضور میرا عیدی کوئی فریار شنن اللہ زہری طور کوئی نہیں دیا نصیر آخر عدابت کے کچھ عداب ہوتے ہیں کسی دیمار کو زندیر پہنا ہی نحید ہے اکبادو نامج یا رحمت اللہ العالمین حد رکھ لے زین العابدین اے گارسٹو اے پدد زین العابدین کو نظر نہیں ہے جو میں پدد کرنا پیا میں حضور دیمار گئے جا پڑا سلام اور سنیڑا نورپدد انڈا یہ حد رکھ لے زین حضور زین العابدین دیمار پڑا سلام جے نامرہ دیمار پڑھتے اثر جا خوچا مصطفیٰ جان رحمت اللہ خوصہ کیا دخل ہے کیا دخل ہے حضور دا فرمائے حضور دیمار پڑھتے ہیں نسلو نمج اور زکون آقا فرماتے ہیں مجھ سمائے نمائم پڑھتے ہیں اپنی مزاروں میں زندہ بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں بے شک بے شک جڑے نبی نماز آتے ریس کے کھانے نبی اتھانے ملاد نہیں سوڑ سکنے بھرمات میراد اراد اراد پہلے لکھن رہے تو موسیٰ قائم یسلی فی قبول پہلے نماز والد کے پسجد اقصائے مقتدی نہیں پڑھتے ہیں مقتدی زندہ ہے جڑا مقتدہ ہے آئے ہاں آئے ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے عبامت شب جو سفیم دیا مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے نائی شہر نبی سے نہ کوئی خبر ہم تو راہ سما دیکھتے رہ گئے وہ گئے عرص پر اور روح نبی شدر تل مطحان دیکھتے رہ گئے پڑھ کے روح نبی سورہ ودہا چہرہ مصطفی دیکھتے رہ گئے اور میں نصیر آج لایا پھول آتے نبی نہ تو دو مو مرح دیکھتے رہ گئے گزارشتہ مقصدی ہے جو وہ امامت کی شب موسف ایم بی مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے جب دور کترے دا سوڑے آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں دور کتنے سوڑے خوبصورت کتنے سوڑے کتنے حضوری سوڑھیں جیڑا حضورنا لگی ہوئی سوڑھا یاری سوڑھیں آلی سوڑھی ابو بکری سوڑھا سبحان اللہ عمروی سوڑھا اتا ملہ ایک نور کو اندرون اتا سارا ٹبر نور ہے حسن نور حسین نور سجاب موسیٰ قاضی امام تکی نکی حسن عسکری ماتی سارا ٹبر نور ہے سبحان اللہ جنادے میڑے پلید دی آئے نہیں سکتی ہر جناد پلید اوہو دور ہے برنا ہر بات کو نبیدی اللہ کل پیارا اجی پیار سبحان اللہ سبحان اللہ خطور ہے ایک تیم دے ایک نماز تیم بیٹا بیجن دے دے نماز تیم اللہ اکبر آئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک دال کو نہیں خاطر ماتی صرف کونے وست کرنا بیا دوسرا صرف میں کوئی لیکھو محبت لان سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی شہدی ضرور نہیں صرف دعا اللہ تو سلامت رکھے سینڈ صحرح فرمنند مہکری مولا علیہ السینگ کو لٹا آپ بہر باہر تشریف گھنگے بزار علیہ پاسے میں لٹا علیہ دا رخ میرے درماز درماز آئے پاسے بچھلے پیرے مولا علیہ وسلم اللہ تعالی مالد بسلامت رکھے سڑو اللہ سب سے مالد ہے سلامت آباد رکھے آپ فرمائیں جب میں نے مولا علیہ سی گھر تشریف میں آپ کو پوچھے تعددار حل اتا مولا اکل سبحان اللہ حضور مولا بڑا چڑھتے وہ کئی تقریب ہیں ہاتھ پا کہتے مل کن تو مولا مرزیتاری مرزیتاری جب حضور فرما دے میں میں مولا ہوں دا مولا علیہ سبحان اللہ حضور رکھ رہی تھا حضور نہ رکھ پراک نہ کر روزی رسول دے میں پچھ حضور علیہ کو مولا کیوں بڑا آگے میں سانت علیہ کرنی مولا ہوتے ہیں جی مولا میں جب میں مولا علیہ سی آئی میں کچھ یہ ہے میرے سردخط میں عجیب لٹھے پچھلے پیرے دودھے میں دے میں آپ نے رخ میرے کولا مولا علیہ پاک اشارت فرمایا فاطمہ حضور کاٹ نہ کریں میں علیہ کو نہ کریں کیا ہوتا ہوتا ہے زمین قادری صاحب دوسہ نسو جیڑا مولوی فاطمہ دکان کریں جیڑا ختیم دکان کریں جیڑا پیر دکان کریں جیڑا نادخان دکان کریں جیڑا شاکر حدیث دکان کریں جیڑا شاکر قرآن فاطمہ دکان کریں حاکن توفیق توبہ اس کو نہ مل سکیں ایک بار جس سے ہو گئی نارال سوالا 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 پڑھو چاہ میرے میں شنا دیئے دلو صبح تھوڑی جی کو کم اللہ تیرے سو بڑی خرم آ رہا ہے اللہ ہی قرآن گے لاتے دلو صبح پہ ہے چایا علی 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 حمی 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 لاتے ہیں میں آپ کی نار سو گئے جو 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 آ را ہے آیا علی علی کہنا دل و زبا پہ چھایا یہی سند ہے کہ الحمد میں خلالی ہوں مجھے حیفان سکھائے ہمیں تو راس ہے اور میرا ایمان ہے چلنا بھی کبھی نہ جائے کہاں جسے یہاں نہیں آیا علی علی کہنا ہمیں تو راس ہے ہمیں تو راس ہے آیا علی علی کہنا اور میرے نسیم پہ رج کی آتا اے شاہو کو مجھے اروج پہ لایا علی علی کہنا نا رائے ہے کری ہمیں 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 لا جواب خطاب پنچیتے جب ہے کہ حق کرتے بودھا لے بیٹھے ہوئے امان درنا دستوں کے بلا جامعے سے اگر خوبصورت یادگار و شاندار خطاب اس تو باز میں نوہ آخرہ پہنسی بھی آگ کھوچا